کچھ دن پہلے ابھی میں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہاں سے جو یہ ریزسٹنس ہے ڈیسنڈک ریزسٹنس یہاں سے بٹکل کے پرائس اوپر جا سکتی ہے یہاں پر ٹھیک ہے ابھی فیلحال فوج میری پریڈکشن ہے وہ تو پوری نہیں ہوئی لیکن یہاں پر ایک اور سینیریو بھی بن رہا ہے اس کو بھی ایک پیٹرن کا نام دیا گیا ہے ٹیکس بک میں مجھے بھی اس پیٹرن کا ایکزیکٹ نیم یاد نہیں ہے لیکن آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں یہ پیٹرن اس طرح کام کرتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں یہ ریزسٹنس ہے یہاں سے یہ پرائس اس طرح مو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ایک بڑا ڈمپ آیا ٹھیک ہے نا اس طرح کا پیٹرن میں کئی دفعہ اپنی ساتھ سالے ٹرنگ ہسٹری میں دیکھ چکتا ہوں اس کے بعد یہاں سے دوبارہ اسی ریزسٹنس کے پاس آتی ہے پرائس یوں ٹھیک ہے اور یہاں سے مو کر کے اوپر جاتی ہے ایک بگ ڈمپ کے بعد یہ جو بگ ڈمپ آیا ہے لوگوں کو پریشان کر کے لوگوں کو لیکوڈیٹ کر کے اس کے بعد پرائس اوپر نکل جاتی ہے تو اس طرح کے ایک سینیریو بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ فور آور کا چارٹ ہے اور ابھی میں آپ کو ڈیلی چارٹ دکھاتا ہوں اور آپ کو میں اس چیز کی ایک جسٹیفکیشن دکھاتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو سکتا ہے ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ اگر آپ ڈیلی چارٹ کو دیکھیں تو ڈیلی چارٹ پر نیچے ہمارے پاس یہ ایک ریزسٹنس آ رہا ہے نیچے جو گرین آپ کو باہر نظر آ رہی ہے نا یہ والی ٹھیک ہے یہ یہ یہاں سے پرائس نے باؤنس کیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں آج کی کینڈل کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے باؤنس کیا ہے یہ ابھی میں نے چارٹ کو کلیر کر دیا ساری لائنز ڈلیٹ کی ہیں تو ابھی دیکھیں یہ ایک اتنی بڑی ڈیلی کل کی ریڈ کینڈل بنی ہے ٹھیک ہے یہ ویلی اور اس کے بعد یہاں سے پرائس نے باؤنس کیا اور یہ بھی ایک گرین کینڈل بن رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ گرین کینڈل کپ کلوز ہوتی ہے تو یہ ایک اچھا باؤنس کی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو پیٹرن بتایا ہے اس کی جسٹیفیکین یہ ڈیلی چارٹ کر رہا ہے مزید کرپٹو سگنل کے لیے آپ ہمارا پریمیم گروپ بھی جائن کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اچھے اچھی ارننگ اپرچونٹیز کے بارے میں سگنل دیے جاتے ہیں